یہ شردہ مرڈر کیس میں آفتاب کا قبول نامہ سامنے آیا ہے اور آفتاب نے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے مرڈر کے لیے آری خریدی تھی اور بلیٹ بھی خریدے تھے یہ آفتاب نے قبول کیا ہے آفتاب مرڈر کی بات پہلے ہی قبول کر چکا تھا اس بات کو بھی اس نے قبول کیا کہ اس نے شردہ کے شریر کو کئی حصوں میں کاتا اور پھر ان کو الگ الگ جگہ پر ٹھیک دیا اس وقت یہ بھی بڑی جانکاری مل رہے ہے کہ اس نے یہ قبول کیا ہے کہ اس نے مرڈر کے لیے آری بھی خریدی تھی اور بلیٹ بھی خریدے تھے اور اس بات کو لے کر زینیوز نے پہلے ہی یہ جانکاری آپ کو دی تھی کہ اس نے دکان سے ہتھوڑا آری اور بلیٹ خریدے تھے اب آفتاب نے وہ باتیں قبول کرنی ہے شردہ کی ڈیڈ باڈی کی کلائیوں کو اس نے بلیٹ سے کاتا تھا یہ قبول نامے میں سامنے آیا ہے دکان سے پریش بیگ چاکو بھی خریدا تھا پریش بیگ چاکو بھی خریدا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی قبول کیا ہے کہ ایک ہتھوڑا بھی خریدا آری اور بلیٹ بھی اس نے خریدے تھے اور دلی سے راجو راج ہمارے سنبادہ تھا زیادہ جانکاری کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راجو اس بیان کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مرڈر پری پلانٹ تھا پہلے سے تیہ کیا تھا کہ مرڈر کریں گے تب بھی ویپن پہلے خریدے دیکھیں نشری طور پر ہے آفتاب کا قبول نامہ بہت مہتپون ہے چار سیٹ کے حساب سے اور آج کوٹ نے اس پورے ماملے میں سنگان لیا اور سنگان کی جو کھاپی ہمارے پاس آئی ہے زینیوز کے پاس آئی ہے اس کے مطابق اس نے پہلے اس نے اپنے بیان میں اس بات کا ذکر کیا کہ وہ سردھا سے رشتے صحیح کرنا چاہتا ہے اس لئے اس نے ممبئی سے چلا اور ہری دوار جمہو تمام سری نگر تمام جگہوں پر وہ گیا اور اس کے بعد بمبا لیپ کے ذریعے اس کے ملاقات بدری سے ہوئی اور جب یہاں پر وہ پہنچا اس کا پاس پیسے بھی ختم چکے تھے نوکری کی تلاس میں تھا اور اس کے بعد سردھا سے اس کا لگتار جھگڑا ہوتا تھا اور جھگڑے کو ختم کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے دکان گیا وہاں سے کہاں کہاں سے اس نے آری کھردہ ہوتھوڑا کھردہ تمام باتوں کا ذکر اپنے قبول نامے میں کیا ہے اور اس بات کا بھی ذکر کیا ہے کہ پہلے اس نے ایک بیان بھی دیا تھا حالانکہ بعد میں اس نے بیان کو بدلا بھی کہ اس نے جو پتھر چھوٹنے والا جو مسین ہوتا ہے وہ لاکے بھی جو ہڈیاں تھی اسے بھی اس نے چورا بنایا پھر اس نے اپنا بیان بدلا کی کس طرقے سے اس نے کھاٹا سف کو کھاٹا اور اس کے بعد گوگل ایپ کے ذریعے اس نے سوٹکیس بھی خریدا تمام چیزوں کا ذکر اس نے اپنے قبول نامے میں کیا ہے آفتاب کے لائر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لئے ایمیس خان صاحب ہیں ایمیس خان صاحب آفتاب نے قبول کیا کہ کس طرقے سے اس نے اس ہتیا کانٹ کو انجام دیا سب کو ٹھکانے کرنے کے لئے لگانے کے لئے اس نے ساجی سرچی بیک خریدا سب کو کٹنے کے لئے ہتھیار خریدے یہ پولیس کا الزام ہے چارج شیٹ بسکلی پولیس اس میں الزام لگاتی ہے کہ پھلانا ملزم ہے اس کے اوپر یہ الزام ہے جب وہ ثابت ہوتا ہے تب جا کے کسی کو سجا ملتی ہے یہ الزام ہے آفتاب کا یہ کہنا ہے کہ وہ بے گناہ ہے اسے پسایا گیا ہے اور وہ بائزد بری ہو جائے گا اسے کانون پر پورا بسواس ہے لیکن چارج شیٹ میں اپنے ہی بیان میں اس نے کہا تھا کہ اسے گلتی ہو گئی ہے اسے ماف کر دیا جائے چارج شیٹ بسکلی پولیس بناتی ہے اور پولیس کے سامنے کوئی بھی بیان جو ہے وہ ایڈمیسیبل نہیں ہے کانون میں نارکو بھی ہوا پولیگرافی ٹیسٹ ہوا اس ٹیسٹ کے تمام کاؤپی تمام جو ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ کو دیئے گئے ہیں اس ویڈیو میں بھی اس کا قبول نامہ ہے کہ وہ کس طریقے سے اس نے ہتیا کو انجام دیا آئیو کے سامنے ساری بات رکھی پولیگرافی اور نارکو ٹیسٹ کے دوران بھی تمام باتوں کو اس نے وہ رکھا ابھی تو فیلاحال میں پینڈ ڈرائیو میں کھول کے دیکھا نہیں کیا کیا اس میں سیڈی کیا کیا چیزیں ہیں لیکن اگر کوئی بھی نارکو ٹیسٹ یا پولیگراف ٹیسٹ کے کوئی بھی سیڈی ہے وہ دیکھیں گے سٹڈی کریں گے اس کے بعد آج آفتاب نے بھی کوٹ سے یہ ڈیمانڈ کیا تھا اسے بھی چار سیٹ کی کوپی موہیا کرائے جائے اور ہم نے دیکھا بھی کہ چار سیٹ کی کوپی اسے پڑھنے کیلئے دیا گیا ہے اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں کہیں اس کے اندر کوئی گلہ تو نہیں ہے اور اس بات کو قبول کر رہا ہے کہ اس نے مارا نہیں مارنے تو وہ اپنے آپ کو بے گناہ کہتا ہے وہ اس امید پہ ہے کہ میں رہا ہوں گا بائجت بری ہوں گا مجھے جھوٹا کیس میں پسایا گیا ہے اس کے لیے وہ اپلیکیشن بھی فائل کرنے جا رہا ہے کوٹ میں کہ فردر ہائر اسٹڈیز کے لیے کانون کی کتابوں کبھی ڈیمانڈ کیا گیا کوٹ میں ہاں وہ کانون کی کتابیں کوٹ نے ڈائریکشن پہ کانون کی کتابیں جسے ایویلیبل کرا دی گئی تو یہ آپ سن رہے تھے ایمیس خان جو آفتاب کے لائر ہیں اور کس طریقے سے پورا ہتیاکانڈ کو انجام دیا گیا حالانکہ ان کی دلیل الگ ہے جو بیان جو قبول نامہ ہے وہ پولس کے سامنے کیا گیا ہے جب میٹر کوٹ میں پہنچے گا اور کوٹ اس پورے ماملے میں ٹرائل ہوگا تب دیکھنا ہوگا کہ کوٹ کے سامنے آپ کا کیا بیان ہوگا کافی confident دیکھ میں سنوائی ہو رہی ہے وہ اسے لگاتا نوٹ کر اور اپنے defense میں وہ تمام باتوں کو رکھ سکے بلکل راجو یہ بہت ہی ماتھ پورن ہے جو آپ جانکاری دے رہے ہیں اور جہا تک آفت زر آ رہا ہے